اورنگزیب نے یہ کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اورنگزیب نے کیا وہ اب پھر آپ کریں اب اتنے تین سو سال سے مسجد بنی ہوئی اور اسے چھوڑ رہنے بھی اب پاگلپن کا تو کوئی علاج نہیں ہے میں پاس بابری مسجد کا معاملہ حل ہونے کے بعد اب گیانوابی مسجد کو لے کر کوٹ میں معاملہ چل رہا ہے کوٹ بھی ثبوت کے ادھار پر فیصلہ کر رہی ہے اس بیچ دیش کے پرخیات تحاسکار پروفیسر عرفان حبیب نے کہا ہے کہ اورنگزیب کے زمانے میں بنارس اور مطرعہ کے مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی یہ گلت تھا مسجد بنانی تھی تو کہیں بھی بنا لیتے لیکن اب مسجدوں کو توڑ کر مندر بنائے جا رہے ہیں تو وہ بھی صحیح نہیں ہے دیکھا جائے تو بنارس پر ہوئے فیصلے میں ورشپ ایکٹ کو کوٹ نے نہیں مانا ہے علیگر مسلم وشو ویدھیالے کے پروفیسر ویدھیاسکار عرفان حبیب نے تاج محل پر ہونے والے عرص پر کہا ہے کہ وہ ایک مقبرہ ہے جیسے دوسرے مقبرے پر ارص ہوتا ہے ویسے ہی تاج محل پر ارص ہونا ہے تو اس میں ہندو محاصبہ کو کیا اعتراض ہے جہاں تک تاج محل کا تعلق ہے تو وہ ایک مقبرہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ محل نہیں ہے یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے اس میں ایک طرف مزید تو دوسری طرف مسافر کھانا ہے سر یہ بتائیے جو کہا جاتا ہے کہ مٹھرہ اور کاشی میں مندر توڑ کر مزد بنائی گئی تھی تو کیا اتحاس ہے سر اس کا یہ بات صحیح ہے تاریخ میں بھی ذکر ہے اورنگزیب نے یہ کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اورنگزیب نے کیا وہ اب پھر آپ کریں تو کیا سر اتحاس کے پنوں میں درد ہے اتحاس کے پنوں میں یہ ہے کہ یہ ہوا یہاں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو اورنگزیب نے کیا وہ آپ پھر کر گئے اُلٹا اب اب اتنے تین سو سال سے مسجد بنی ہوئی اسے چھوڑ رہنے دی تو سر جو انیس سو اکیانوے کا ورشے پیکٹ کیا دیکھیں اب میں قانون میں نہیں جانا چاہتا وہ اس سے بھی پروٹیکٹڈ ہے وہ لیکن اب یہ تو کچوری کے بات ہے سر یہ تاج محل کو لے اور اس کو لے کے بھی لوکل ایٹن کے لیے علیگر سے وسیم احمد کی ریبورٹ موسیقی موسیقی